آلم و سہلاً یا رمضان شار التوبت والغفران مرحباً بکا رمضان السلام علیکم آج آپ کو میں سہری اور افطاری کی دعا کو یاد کرو ہوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے تو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور ایک اور بات کہ جب آپ کو کسی انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سے پیار کا جب اظہار کرتا ہے تو آپ اسے زندگی میں ایک دفعہ ضرور عزماتے ہو اسے زندگی میں ایک دفعہ آپ چیک ضرور کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی دیر بھوکا رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا انام میں خود ہوں I hope کہ آپ اس طفح سارے روزے رکھیں گے خیر سہری اور افتاری کی دعا کو یاد کیجئے سہری کی دعا میں نے رمضان کے اس روزے کی نیت کی افتاری کی دعا یعنی روزہ کھولنے کی دعا اللہم انی لکا سنتو و بکا آمندو و علی کا توکلتو و علی رسک کا افتارتو اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ہی ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہی رسک پر افتار کیا I hope کہ آپ یہ دعائیں بھی روزے کے ساتھ ساتھ ضرور پڑیں گے اور اس طفح سارے روزے رکھیں گے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم